ہائے فرنڈز میں ہے پروندر کاری فرنڈز ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے اداشی ایک بھائی نے ایک کافی انٹرسٹنگ گیم کے اوپر ویڈیو بنانے لیٹ کہا تھا یہ گیم تھی سیکنڈ سویفٹ ٹورنمنٹ کی جو کی بریسلز مل جیم میں کھیل گیا تھا یہاں گیار ویرانوں میں کافی انٹرسٹنگ پیارنگ دیکھنے کو ملی اور اس پیارنگ میں مقابلہ تھا گیری کاسپرو ورسز مکھائل ٹال ویسے فرنڈز گیری کاسپرو ورسز مکھائل ٹال کے بیچ میں کلاسیکل چیس کی گیارہ گیمز ہوئی ہیں جس میں سے دو گیری کاسپرو نے جیتی ہیں اور نو گیمز ڈرو رہی تھی ریپیڈ اور ایکزیبیشن میچز میں گیری کاسپرو نے تین اور مکھائل ٹال نے ایک گیم جیتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں گیارہ گیمز ڈرو رہی تھی وہیں ریپیڈ سیکشن میں گیری کاسپروو اور مکھائل ٹال دونوں ایک ایک گیم جیت کر اور دو گیم ڈرو رہی تھی تو آپ اوورال کہیں تو یہ پورا سٹیٹیکس گیری کاسپروو کو بیٹر پروو کرتا ہے لیکن مکھائل ٹال کی گیمز کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہی ہیں پر شاید عمر کا بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہی ہوگا تو آئیے فرنڈز یہاں اس ایک ایک سائٹنگ گیم کو دیکھتے ہیں اور یہاں گیم کی شروعات کی گیری کاسپروو نے دی فور کے ساتھ تو نائٹ ایف سیکس یہاں ٹال میں چلا اور اس کے بعد یہاں گری کاسپروو نے کسل کیا نائٹ سی سکس ایتری بیشپ کو اب ہٹانا ہی ہوگا تو سی ٹی 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 نائٹ ای سیون تو کوئن سی ٹی ٹی بیشپ دی سیون تو بیشپ جی فائب اور یہاں بلاک کا پان سٹرکچر ڈسٹرب کرنے کی تھیرٹ تو مکھائل تال نے یہاں کیا نائٹ جی سکس دن ایف فور ہی سکس تو بیشپ ٹی 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 دن ایف فائیو نائٹ پر اٹیک تا یہ نائٹ ایسیون سکوائر فر اور یہاں اس پوائنٹ پر بلاک کے لیے چیسم جن ریکمینڈیشن ہے کہ وہ یہاں اپنی گوین کو واپس گیٹ سکوائر پر لے جائے لیکن یہاں مکھائل ٹال نے کیا روک اٹ ایف گوز ٹو ای ایٹ اور کیا اس موگ کا یہاں کوئی زیادہ خاص فائدہ ہے مائٹ بھی نائٹ ایچ فائیو کوئن پر اٹیک تو ایک کوئن دی ایٹ سکوئر پر اور فرنس یہاں کسپرو کو ایک ٹیکٹکس لگانے کا موقع ملا انہوں نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس جی سیون اور اس جی سیون پونٹ کو لے لیا اور اب بلیک یہاں کیا کرے اگر بلیک یہاں اپنے کینگ سے اس جی سیون نائٹ کو لے کینگ ٹیکس جی سیون تو کلیرلی یہاں بلیک ایک ہوپ لیس سیچویشن میں پہنچ جائے گا وائٹ یہاں پہلے کرے گا ایف سکس چیک اور یہ کینگ اب کہیں بھی جائے ایدر ایف ایٹ جی ایٹ اور ایچ ایٹ سکوئر پر تینوں ہی صورتوں میں یہاں بلیک کو چیک میٹ دیکھنی ہوگی اگر یہ کینگ پہلے جی ایٹ سکوئر پر گیا تو اس کے بعد کوئن جی تھری چیک اور یہ کینگ اب کہیں بھی جائے تو وائٹ اپنی کوئن کو جی سیون سکوئر پر لے جا کر چیک میٹ ہی کرے گا تو بلیک یہاں اب اس نائٹ کو نہیں لے سکتا تو تال نے یہاں کیا نائٹ ای فور کوئن پر اٹیک منایا تو بیشپ ٹیکس ای فور روک ٹیکس ای فور آفرنگ روک ایکشنز لیکن کسپروگ نے یہاں کیا ایف سکس اپنے نائٹ پر ڈیفنس کرنے کے لیے اور اب بلیک یہاں کیا کرے اپنے روک کو سی ایٹ سکوئر پر لے آئے یہاں اس سیمی اوپن فائل پر قبضہ زمانے کے لیے لیکن تال نے یہاں کیا کنگ ایچ سیون شاید اس موک کی اتنی ضرورت نہیں تھی تو روک ٹیکس ای فور بی ٹیکس ای فور دین کوئن ایف فور اور یہاں وائٹ کی پلاننگ اس ای فور کون کو لے کر ایک چیک دینے کے بعد بلیک کی سیچویشن تھوڑی اور کرٹیکل کرنے کی ہے تو بلیک نے یہاں کیا بیشپ سی فور دین روک ای وان تو کوئن ایف ایٹ اور یہاں یہ کوئن ایف ایٹ سکوئر پر سی فور اور یہاں وائٹ کی پلاننگ ہے اس ڈی پونڈ کو آگے پش کر کے یہاں اس ای فور پونڈ کو انڈیفینڈ کروانے کی لیکن تال نے یہاں پہلے کیا کوئن ٹیکس ایتری اور فرنڈز یہاں یہ میری نظر میں تھوڑا انیسیسری موک ہے شاید یہاں یہ کوئن ڈی ایٹ سکوئر پر آ سکتی تھی لیکن جب یہاں بلیک نے کیا کوئن ٹیکس ایتری تو وائٹ کو یہاں موقع ملا نائٹ ایف فائیو کر کے ڈیریکٹ ایک چیک میٹ کی تھرٹ لگانے کا تو کوئن ایف ایٹ دین روک ایتری بیشپ دی سیون نائٹ پر اٹیک لیکن یہاں کسپروو نے کیا روک جی تری اور یہاں وائٹ کی پلاننگ ایک چیک دے کر بلیک کی کنگ کو یہاں چیک میٹ کرنے کی ہے سبوز اگر یہاں بلیک کرے اے فائیو کوئی آرڈنری موم چلے تو اس کے بعد روک جی سیون چیک اور اگر یہ کنگ واپس ایٹھ رینک میں جائے تو وائٹ یہاں چیک میٹ کر دے گا تو بلیک کو یہاں کرنا ہی ہوگا کوئن ٹیکس جی سیون نائٹ ٹیکس جی سیون اور کلیرلی یہاں بلیک اب ریزائن ہی کرے گا لیکن یہاں بلیک نے کیا بیشپ ٹیکس ایف فائیو انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیکس ایف فائیو چیک اور یہاں اس موو کے بعد مکھائل ٹال نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرینڈ سب بھی یہاں بلیک زیادہ زیادہ کیا کرے گا اسے یہاں پہلے تو اپنا کنگ ہی موو کرنا پڑے گا اور کنگ کے لیے صرف ایک ہی سکوئر ہے ایچ ایٹ تو اس کے بعد روک جی سیون اور یہاں سیدھا ایچ سیون سکوئر سے چیک میٹ کی تھریٹ تو بلیک کو یہاں کرنا ہی ہوگا کوئن ٹیکس جی سیون نائف ٹیکس جی سیون چیک کینگ ٹیکس جی سیون دن کوئن ٹیکس ای فور اور اب کوئی بھی وجہ نہیں ہے بلیک کے پاس اس گیم کو کنٹینیو کرنا کی تو اسی لیے یہاں اس پوائنٹ سے مکھائل ٹال نے ریزائن کر دیا فرینڈز کتنی انٹرسٹنگ گیم ہے ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا مکھائل ٹال اس طرح سے بھی ہار سکتے ہیں پھر اس سمئے گیری کاسپرو ینگ تھے ای ٹینک ان کی یہ جو سمئے اورلی ٹونٹیز میں رہی ہوگی تو یہ گیم یوٹھ ورسیز اولڈ کی بیسٹ گیمز میں سے ایک ہے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گروہ کو آپ سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزار رہے گا تھینکی فور واج میں بائی فکر